ہی دوستو کیا حل چائل کیسے ہیں؟ آپ لوگ امید کرتا ہوں بھئی آپ لوگ اچھی ہوں گے بڑیا ہوں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں سونے کے بعد آپ کی آتماں کہاں چلی چاہتی ہے؟ اور جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تو بھئی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں؟ اگر آپ بھی ان مزدار سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع دوسرا کبھی نہ کبھی تو ہو سکتا آپ نے سوچا ہوگا کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کا خوش کیوں نہیں رہتا اب آپ کہیں گے کام کی تھکان کی وجہ سے جی نہیں ایسی بات نہیں ہے بات ایسی ہے کہ آپ کی آتما آپ کے شریر کو چھوڑ کر آپ کے شریر سے باہر چلی جاتی ہے لیکن آپ بھی یہ سوچ رہوں گے آخر آتما جاتی کہاں ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ سونے کے بعد ہماری آتما ایک الگی دیمیشنل دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں بہت سی الگ الگ طرح کی آتمایں رہتی ہیں اور ان آتماوں کا پوری طرح سے ہمارے شریر پر کنٹرول رہتا ہے اسی وجہ سے ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہماری آتما دوستوں ملی سیکنڈ میں کہیں بھی آ جا سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کے بعد ہماری باڈی پرلائز ہو جاتی ہے جی ہاں دوستوں آپ نے بلکل صحیح سنا ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری باڈی سونے کے بعد بلکل بھی ہلتی نہیں ہے اور ہمارا ہمارے ہی شریر پر کنٹرول نہیں رہ پاتا ہے اور یہ صرف پرلائز کی کنڈیشن میں ہی ہوتا ہے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ آدھے مرے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے ساتھی ساتھ ہماری ماس پیشہ پرلائز ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں دوستوں ایسا اسی کونسی چیز ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں بتا دیئے نا تو آپ ہل جائیں گے آپ سوچے ہوں گے کھانا یا پھر پانی تو بھئی آپ کو جان کہہرانی ہوگی آپ بالکل غلط ہیں وہ چیز ہے نیند جی ہاں کیونکہ ہم دو دن تو بھئی بینا کھائے پیر رہ سکتے ہیں پر دو دن بینا سوئے رہ پانا بہت مشکل ہے صحیح کہہ رہا ہوں نا اگر ہم نیند کو ایک دوائی بھی کہیں تو اس میں کچھ گلت بات نہیں ہے کیونکہ نیند ہی ایک ایسی چیز ہے جسے لے کر ہم ہر پریشانی کو بھول جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت ہی حلکہ اور فرتیلہ محسوس کرتے ہیں دوستو یہ بات جان کے آپ ہل جائیں گے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں پچیس سال کی نیند لیتے ہیں جیہاں پھلے ہی سوتے وقت ہمارا شریر کام کرنا کیوں نہ بند کر دے پر ہمارا دماغ دن بھر کے میموری کو سوچتا رہتا ہے اور بیچارے دماغ کو کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی ہے اور پرانی سے پرانی میموری کو جوڑ کر ایک نئی تھنکنگ کو بناتا رہتا ہے ہمارا دماغ سوتے وقت دوستوں پیوش گرنتی سے گروتھ ہارمونز کو باہر نکالتا ہے جس سے گروتھ ہارمون ہمارے شریر کی ریپیرنگ کرتا ہے اور اس طرح سے کام کرتا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر چوٹ لگی ہوئی جگہ کی مرمت کرتا ہے اگر آپ صحیح سے نہیں سویں گے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں اگر آپ دوستوں پوری طرح سے نیند نہیں لیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل سے جڑی بہت ساری پرابلمز کا جن بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہوتی کہ انسان کبھی کبھی بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے اور وہ سب کے ساتھ گسے سے ہی بات کرتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سونے کے بعد ہماری آنکھیں ایک ہی جگہ رہتی ہیں یا ہلتی رہتی ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں بھی ہمارے شریک کی طرح پیرلائز رہتی ہیں تو بھائی آپ غلط ہیں یہاں پر کیونکہ ایسا نہیں ہے سوتے ٹائم ہماری آنکھیں دوستوں ایسے موف کرتی ہیں جیسا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جی ہاں جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں اوپر نیچے ہوتی ہی رہتی ہیں چلی آپ کو میں ایک مزدار بات بتاتا ہوں جو آپ کی سوچ سے بہت دور کی بات ہے آپ نے دوستو HGH chemical یعنی کی human growth hormone کا نام تو سنائی ہوگا اور اگر نہیں سنا اس کے بارے میں کبھی نہیں پڑا تو ابھی آپ سن لیجی اس کے بارے میں سن کے آپ حیران ہونے والے ہیں کیونکہ دوستو یہی chemical سوتے سمائے ہمارے شریر میں ریلیز ہوتا ہے اور ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہماری آگے چل کر ہائٹ کتنی ہوگی اور ہم فیوچر میں کیسے دکھیں گے آپ کو سن کر کیسا لگے گا مجھے تو یار سننے کے بعد بہت حیرانی ہوئی تھی دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کھرارٹے ہم کیوں لیتے ہیں ہمارے شریر کے ساتھ ساتھ دوستوں جس راستے سے ہم سانس لیتے ہیں وہ راستہ بھی آرام کرتا ہے اور اس لیے ہمارے گلے کے آس پاس یا جہاں سے اکسیجن اندر جاتی ہے وہ بھی ریلیکس کرتا ہے جس وجہ سے وہ تھوڑا سکڑ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم سوتے وقت سکڑتے ہیں اور اس سے ایک مزدار بات پتا چلتی ہے کہ جتنی ساس ہم جاگتے وقت لیتے ہیں اس سے تھوڑی سی کم ساس ہم سوتے وقت لیتے ہیں پھر اب گھبرائیے نہیں یہ ہمارے لیے نقصان دے نہیں ہے راز کی بات چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہوا اندر بھیجنے والا کو زیادہ ہی سکڑ جاتا ہے تو شروعات ہوتی ہے اصلی کھیل کی جیہا اب بھی نہیں سمجھے بھئی کھرانٹی کی بات کر رہا ہوں میں لیکن دوستو ہی کیول زیادہ عمر کے لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے اور کھرانٹی تاب آتے ہیں جب زیادہ ہی اکسیجن اندر بھیجنے والا راستہ سکڑ جاتا ہے اور سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سپنا ہمیں بار بار دکھائی دیتا ہے پر ایسا کیوں ہے آئیے جانتے ہیں دوستو یہ آپ کی زندگی سے جوڑی پریشانیوں کی وجہ سے آپ کو بار بار دکھتے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی پرابلم کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں جس وجہ سے وہی چیز آپ کے سپنے میں بار بار آتی ہے کیا آپ جانتے ہیں دوستو ہمارے شریر میں ہے ایک ایسا اورگن جو سوتے سمیں کسی کی بات نہیں مانتا چاہے وہ پردھان منتری ہی کیوں نہ ہو سوچیں بھئی کون ہے وہ تو اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی وہ زدی پارٹ ہے ہماری ناغ جی ہاں ناغ کی ایک ایسا پارٹ ہے جو سوتے ٹائم کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور سب سے زدی مانا چاہتا ہے کیونکہ دوستو اگر سوتے وقت کوئی ہمارے پاس زور زور سے باتیں کرتا ہے تو ہمارے کان جلدی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہیں دوسری اور اگر کوئی ہماری آگ پر پانی ڈالتا ہے تو بھی ہماری آگ جلدی سے کھل جاتی ہے اور ہماری پیار اسے نیند ٹوٹ جاتی ہے لیکن دوستو ناغ کے اوپر کسی بھی چیز کا فرق نہیں پڑتا یہ ایک ٹھیٹ بچہ ہے نیند ہمارے لیے دوستو واقعی میں بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سے بدلہ آواتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا پورا شریر چارچ ہوتا ہے سوتے ٹائم ہمارے شریر میں نئے نیسلز بنتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے شریر کی ریپیرنگ بھی ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں دوستو خوبصورتی کے لیے کیا ضروری ہے جو ہماری خوبصورتی پر چارچان لگا سکتی ہے چلو بھائی دماغ پر زیادہ زور مٹ ڈالو جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک اچھی نیند نیند ہی ہمارے شریر کو فورتیلا بنائے رکھتی ہے اور ساتھی ساتھ ہماری خوبصورتی کو برکرار رکھتی ہے تو دوستو آپ مجھے بتائیے آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ان میں سے کونسی بات آپ جانتے تھے اور کونسی بات آپ کے لیے نئی تھی کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جس سے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں با بائی ٹیک کیر